اسلام علیکم ویوز کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے میں ہوں گوڑیا کاشیف اور اپنے چینل گوڑیا کاشیف فوڈ این فیشن کے ساتھ حاضر ہوں تو آج ہم بڑا مزیدار اور بہت آسان سا چکن بنا رہے ہیں فرائیڈ چکن بنا رہے ہیں یہ جھٹ پٹ تیار ہو جاتا ہے بس آپ ارادہ کریں کہ ہم نے بنانا ہے اور اس سے آدھے گھنٹے بعد چکن تیار بلکل ہو جاتا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ون کیجی جو ہے نا چکن دیا ہے میں نے بون والے حصے لیے ہیں اس میں ہاف ٹیبر سپون میں نے نمک کا ایڈ کیا ہے اور ہاف ٹیبر سپون میں نے سوکھا دنیا پاودر ایڈ کیا ہے ہاف ٹیبر سپون میں نے اس میں دڑا مرچ ایڈ کی ہے اور ہاف ٹیبر سپون میں نے اس میں زیرہ پاودر ایڈ کیا ہے اور یہ میں نے ہاف ٹیبر سپون اس میں چکن پاودر ایڈ کیا ہے نمک میں نے اس لیے تھوڑا سا کم ایڈ کیا تھا کیونکہ چکن پاودر میں بھی اچھا خاصا نمک ہوتا ہے اس لیے نمک اس کے لحاظ سے ایڈ کیجئے گا دو چمچ میں نے اس میں سویا سوس کے ایڈ کیئے ہیں تین چمچ میں نے اس میں سرکے کے ایڈ کیئے ہیں اور دو چمچ میں نے اس میں چلی سوس کے یعنی کہ ہورٹ سوس کے ایڈ کیئے ہیں آپ ہورٹ سوس بھی یوز کر سکتے ہیں چلی سوس بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو میں نے اچھے سے یہ دیکھے ذرا ہلا دیا ہے ٹھیک ہے اور سب چیزیں ایک ہی دیکچی میں ڈال دینی ہے اور ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں لال مرچ پاودر کا ایڈ کی ہے آپ ٹکا مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ون ٹیبل سپون میں نے اس میں گرین چلی سوس کا ایڈ کی ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے چکن کا ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے تو یہ آپ نے اس میں ون ٹیبل سپون ایڈ کی ہے میں نے کر دیا ہے اور اس کو میں اچھے سے ہلا لوں گی میں اس کو چکن کو سیک دلوالوں گی کوئی میں نے اس میں پانی نہیں ڈالا کوئی میں نے اس میں دہی نہیں ڈالی یہ اپنے ہی جب آپ اس کو لو فلیم پہ اپر رکھیں گے نا تو یہ اپنے ہی پانی کی اندر خود ہی گھل جائے گا جتنا کا ہم نے اس کو سیک لگوانا ہے اچھا آپ نے اس کو بس اتنا کو پکانا ہے کہ یہ اپنا پانی چھوڑے اور اسی میں پاک جائیں بس اتنا آپ نے اس کو پکانا ہے باقی کا جو ہے ہم فرائی کے دوران اس کو پکا لیں گے ٹھیک ہے تو وہاں چکن ہمارا تیار ہو رہا تھا میں اس کی کوٹنگ تیار کر رہی ہوں اس میں میں نے چار ٹیبر سپون جو ہے میدے کے لیے ہیں دو ٹیبر سپون اس میں کان فرار کے لیے ہیں آپ نے جتنا میدہ لینا ہے اس سے ہاف آپ نے کان فرار لینا ہے اور دو سے تین تین چیز اس میں آپ نمک ہی ایڈ کر دیں کیونکہ نمک ہمارے چکن میں بھی اچھا خاصا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں تھوڑا سا پیپریکا پاورڈر ایڈ کر دوں گی اگر آپ کے پاس پیپریکا پاورڈر نہیں ہے ویسے تو عام اب یہ مل جاتا ہے تو آپ لال مرچ پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن پیپریکا پاورڈر کا صرف ایک ہلکا پلکا سا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا اس کا کلر ہوتا ہے تو اس لئے اگر آپ کو پیپریکا پاورڈر ملے تو ضرور اپنے گھر میں رکھیں تو اس سے بڑا اچھا کلر آ جاتا ہے ہماری ریسپی میں اب چکن کو ہمارے کو سیکھ لگ گیا تھا تو میں نے چکن جو ایک ڈیسٹ میں نکال لیا اس میں میں نے ایک ادد انڈا ڈال کے تو اچھے سے میں اس کو حلال ہوں گی اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارے چکن کی لوگ کتنی پیاری آئی ہے یہاں پہ آپ کے گھر مہمان آئے آپ ساتھ ہی ارادہ کریں کہ فڑا فڑ چکن تیار کر کے ان کے آگے رکھ دیتی ہیں تو آدھے گھنٹے بعد یہ چکن تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے ہی میں نے اس میں انڈا ڈال دیا اب میں ایک ایک پیس پکڑ کے جو ہے نا میں اس میں یہ کوٹنگ جو ایسا دیس ہی لگا لوں گی اور آپ یقین کریں جتنا یہ سیمپل ہے اتنا یہ ٹیسٹی بنت ہے بہت مزے کا بنت ہے اور فڑا فڑا سے میرے چینل کو لائک سبسکرائب لازمان کریں بیل نوٹیفکیشن پہ پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آئے آپ اسے ضرور دیکھیں اور اگر آپ کی کوئی فرمائش ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا میں آپ کی پوری کروں گی اپنے بہن کے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی لازمان کریں میری ویڈیوز کو تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے میں نے اس کو پہلے میں نے گھی کو اچھے سے گرم کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں چکن ڈال دیا اور چکن تو ہمارا پکا ہوا ہے بس ہم نے اس کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ ہماری کوٹنگ جو ہے نا وہ جو ہے بس لائٹ براؤن سی ہو جائے اس کو میں نے بس میڈیم سی فلیم پر فرائے کر لیا تھا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چکن ہمارا تیار ہو کے باہر آگیا ہے اور یہ دیکھیں اس کی لکھ کتنی پیاری آئی ہے تو ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کریں اور آپ جب ٹرائے کریں گے تو مجھے فیڈبیک لازمان بھیجئے گا اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ